حضرت تارک بن شہاب رضی اللہ عنہ کی روایت سے مستند احمد نے حدیث ہے کہ فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی جان پہچان کے لوگوں کو سلام کہا جائے گا تجارت عام ہوگی قطع رحمی عام ہوگی جھوٹی گواہی دی جائے گی سچی گواہی کو چھپایا جائے گا اور قلم ظاہر ہوگا کہا یہاں پر آپ نے جو چھے علامتیں بتائیں اس میں کچھ پہ تو ہم بات کر چکے ہیں لیکن قطع رحمی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے علامات سغرہ قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی علامتیں پہلے رونما ہونی ہیں یہ بات تو بہت بڑی ہے قطع رحمی بہت بڑا قبیرہ گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قطع رحمی کیلئے ہی تو فرمایا تھا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا اللہ نے فرمایا تھا من قطع قطعتو من وسلق وصلتو کہ جو رحم کو کٹے گا میں اسے کٹوں گا جو رحم کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور آپ نے حدیث مبارکہ میں فرما دیا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برقت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے یہ قیامت سے پہلے قطع رحمیاں اتنی عام اور اتنی بدترین شکل میں کہ بہن بہن سے ناراض ہے ماں کا پیٹ تو کہیں نہیں ملتا نا بھائی بہن ناراض ہیں بھائی بھائی ناراض ہیں بیٹے ماں سے جدائیں بیٹیاں ماں باپ سے خائف ہیں یہ رحم کے رشتے یہ پیارے خون کے رشتے آج ایک دوسرے سے کینے بغض نفرتیں حسد قدورتیں اور پتہ نہیں دل میں کیا کیا میل پالتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر یہی وجہ ہے نا یہی وجہ ہے کہ اب قیامت سے پہلے یہ قطع رحمی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے عمریں گھڑتی چلی جا رہی ہیں تیس سال میں پچیس سال میں ہارٹ اٹیکس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے عمر میں مرد فوت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا ہوا کارٹیک اٹیک ہو گیا پلٹ پرشر ہو گیا یہ سب کیا ہے ہاں یہ قطع رحمی ہے باپ تو بھائی تو پشت پناہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے نا اس بھائی سے پوچھیں جس کا بھائی روٹا ہے اس بہن سے پوچھیں جس کا بھائی چھوٹا ہے یہ رحم کے رشتے جب کٹ جاتے ہیں چھٹ جاتے ہیں تو گھروں میں قیامت ہی تو آ جاتی ہے اور یہ قیامتیں ہر آنگن میں برپا ہیں رشتے رشتوں سے کٹے ہیں پیارے پیاروں سے چھٹے ہیں اور یہی علاماتیں قیامت ہیں